بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فیل عمر پڑھیں گے فیل عمر دو قسم کے ہیں ایک ہے فیل عمر حاضر کا سیغا اور دوسری قسم ہے غائب اور متقلم کا سیغا دونوں کے بنانے کے طریقے الگ الگ ہیں تو پہلے ہم فیل عمر غائب و متقلم پڑھتے ہیں ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ لام عمر جو ہے یہ جزم دیتا ہے تو اس لیے ہم اسی سے سٹارٹ کر رہے ہیں لام عمر لگا کر فیل عمر بنانا اور یہ فیل مزارے کے غائب اور متقلم کے سیغوں سے فیل عمر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ مزارے کو جزم دیتا ہے اب دیکھیں آپ غائب کسی کے دیکھ لیں مذکر اور مونس کے اور پھر متقلم کسی کے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں جزرے بو تو لے لگا اور آخر میں جزم لگی تو ہو گیا لے جزرے بو اس کو چاہیے کہ وہ مارے جزرے بانے تو لے لگا اور جزم کے کا جو آصول ہے یزرے بانے میں ô Roberts گر جائے گا ہو جائے گا لے لے باز ان سب کو چاہیے کہ مارے یازربو نا نونے رابی گر جائے گا جب لام عمر لگے گا تو ہو جائے گا لیازربو ان سب کو چاہیے کہ ماریں اسی طرح تازربو سے لیتازرب تازربانے سے لیتازربا اور یازربنا یہ جمعہ محنس کا سیکھے اسی طرح رہتے ہیں اس وجہ سے لام عمر لگے تو یہ ہو جائے گا لیازربنا اور آزربو سے لیازرب اور نازربو سے لینازرب اب ایک چیز یہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ لام عمر سے پہلے واؤ یا فا آ جائے تو لام عمر کی لام کو ساکن کر دیتے ہیں جیسے لیازرب سے پہلے واؤ آیا تو ہو جائے گا وال یازرب یافل یازرب اور لتخرج سے وال تخرج یا فل تخرج اور لام عمر کی طرح لے کی طرح آتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ مزارے کو نصب دیتا ہے وہ مزارے کو جذب نہیں دیتا تو جب لام عمر سے پہلے واؤ یا فا آ جائے تو لام کی ساکن نہیں ہوتا لے یک توبہ تاکہ وہ لکھے سے پہلے واؤ آ گیا تو وہ جگہ وال یک توبہ یعنی یک توبہ کی با جو ہے وہ ساکن نہیں ہوگی لام عمر کی وجہ سے اور اسی طرح لام عمر جو ہے جو لام کی ہے وہ بھی ساکن نہیں ہوگا لے یک توبہ سے وال یک توبہ یعنی لے جو ہے لے یک توبہ کی لے جو ہے وہ ساکن نہیں ہوگی اسی طرح فال یک توبہ پس تاکہ وہ لکھے یعنی اس کی با جو ہے وہ اس پہ زبر آتی ہے لام عمر کی وجہ سے اور یہ لے جو ہے لام عمر کی لے لے کی والی وہ اپنی حرکت لے والی زیر کی حرکت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی وہ ساکن نہیں ہوتی جس طرح لام عمر میں ساکن ہو جاتی ہے اور دوسری قسم ہے عمر حاضر اور یہی زیادہ استعمال ہوتی ہے عمر حاضر بڑھانے کے لیے علامت مزارے کو ہٹا دیتے ہیں علامت مزارے کیا ہے جیسے زاربا یزریبو یزریبو تازریبو عزریبو نازریبو ان میں یہ تا علف اور نون یہ چاروں حروف جو ہیں یہ علامت مزارے کہلاتی ہیں یزریبو میں یا علامت مزارے ہے اور تازریبو میں تا علامت مزارے ہے تو اس علامت مزارے کو ہٹا کر شروع میں حمزہ تلوصل لائیں گے اور حمزہ تلوصل اس وقت لائیں گے جب علامتِ مزارے ہٹانے کے بعد جو حرف ہے اس وہ ساکن ہو اس پہ جزم ہو متحرک نہ ہو کیونکہ اگر ساکن ہوگا تو اس کو پڑھنا مشکل نہیں مشکل ہوگا جزم والے حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس سے پہلے کوئی حرف ہونا چاہیے اس لیے حمزت الوصل لائے جاتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ عمرِ حاضر بنانے کے لیے علامتِ مزارے کو ہٹاتے ہیں اور شروع میں حمزت الوصل لگاتے ہیں اور مزارے کے آخری حرف کو جزم دے دیتی ہیں اب یہ ہے کہ حمزت الوصل کی حرکت کیا ہوگی اگر مزارے کے ماہ قبل حرف پہ ماہ قبلِ آخر پہ پیش ہے تو حمزت الوصل کو بھی پیش دیں گے ورنہ زیر دے دیں گے اس کے مثال دیکھیں تن سوروں سے ان سور تے علامتِ مزارے کو ہٹایا اور آخری حرف پہ جزم دی اور شروع میں ہم حمزت الوصل لائے کیونکہ نون ساکن ہے تو ان سور ماہ قبلِ آخر کا حرف ہے سعاد سعاد کے اوپر پیش ہے اس وجہ سے حمزت الوصل کے اوپر بھی پیش آ جائے گی اگر پیش نہ ہوتی زبر یا زیر ہوتی تو حمزت الوصل پہ زیر آنی تھی جس طرح تذرب ہو سے اذرب تو مار تسماؤ سے اسما تفتہ ہو سے افتہ تو فتح کر یا تو کھوڑ اگر علامتِ مزارے کا ماہ بعد ساکن نہ ہو بلکہ اس پر کوئی حرکت ہو تو پھر حمزت الوصل نہیں لگتا جیسے تاداؤ وَدَآ يَدَاؤ تاداؤ مخاطب کسی گا تو علامتِ مزارے تے کو تا کو گرا دیا اور آخر میں جزم لائی تو ہو گیا دا تُو چھوڑ دے تایدوں سے اد تازینوں سے زن اد تُو وعدہ کر زن تُو وزن کر اب امرِ حاضر کی کوری گردان دیکھیں اور مزارے کو سامنے رکھیں تَذْرِبُو تَذْرِبَانِ تَذْرِبُو مذکر کی گردان ریسے بن جائے گا اِذْرِب اِذْرِبَا اِذْرِبُ اور مونس کی گردان تَذْرِبِينَ تَذْرِبَانِ تَذْرِبْنَ یہ فیلِ مزارے ہے اس سے بن جائے گا تَذْرِبِينَ سے اِذْرِبِ اور تَذْرِبَانِ سے اِذْرِبَا اور تَذْرِبْنَ یہ سیگے میں تبدیلی نہیں آتی تو یہ صرف اِذْرِبْنَ ہو جائے گا تو فیل امر کی گردان حاضر کی ہو جائے گی اِذْرِب اور فیل عمر سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو حمزہ کا عرام گر جاتا ہے جیسے اسکن تو ٹھہر تو اس سے پہلے آ گیا یا آدامو تو ہو جائے گا یا آدام اسکن حمزہ تو الوسند کا عرام گر گیا عزرب سے فضرب تو مار پس تو مار عزرب تو مار سے ہو گیا فضرب پس تو مار اوہجر تو الہدہ ہو جائے باؤ لگا تو ہو جائے گا وہجر پس اور تو الہدہ ہو جائے کانا یکونو اور کالا یکونو سے عمر کے بنانے میں عمر حاضر کے بنانے میں حمزہ تو الوسل نہیں آتا کیونکہ علامت مزار یکونو جو ہے اس کے بعد قاف کے اوپر پیش آ رہی ہے یکونو میں تو قاف متحرک ہے اس لئے حمزہ تو الوسل لگانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ جب آپ جزم دیں گے نون پہ جزم آئے گی یکونو کے نون پہ جب جزم آئے گی واو پہ پہلے سے جزم ہے تو دو جزم اکٹھے ہو گیا تو اس صورت میں حرف علت واو جو ہے وہ گر جائے گا الف واو اور یا یہ تین حروف حروف علت کہلاتے ہیں تو جب دو جزم اکٹھے ہو جائیں تو حرف علت گر جاتا ہے تو یکونو کی علامت مزار یا گر گئی اور واو بھی گر گئی تو باقی رہ گیا کون نون پہ اوپر جزم آیا دو جزم اکٹھے ہو گیا واو پہ بھی جزم نون پہ بھی جزم تو یہ ہو جائے گا کون کونو کونو کونی کونو کونو علت واو جو ہے وہ گر جائے گا کیونکہ دو جزم اکٹھی ہو جائیں گی تو حرف علت گر جائے گا تو یکولو سے ہو جائے گا کل یکولو ہو یا تکولو ہو تو اس سے عمر حاضر ہو جائے گا کل کولا کولو کولی کولا کلنا تو یہ گردان تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے مختلف ہے کیونکہ اس میں واو آ گیا مزارے میں تو جو واو جو ہے وہ گر جاتا ہے اب ہم من القرآن میں سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں یا مریم اکنوتی لے ربے کے وسجدی ورکائی مہر راکہی کانتا یکنوتو اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا اکنوت تو اطاعت کر اور معنیس کے سیگے کے لیے اکنوتی یا مریم اکنوتی اے مریم تو اطاعت کر لے ربے کے اپنے رب کی وسجدی اور سجدہ کر یا سجدے کر ساجدہ یس جدو تو اس سے عمر بنے گا اس جد تو اس جدی مہنس کا سکھا ہو گیا واو لگا تو حمزہ تو الوصل کا عراب گر گیا اس جدی سے ہو گیا وسجدی اسی طرح راکہ آ یرکہو رکو کرنا سے جب عمر بنے گا باب فتحہ ہے تو ہو جاگا ارقہ اور مہنس کے لیے ارقائی تو واو اس کے پہلے آ گیا تو ورقائی اور رکو کر مار را کے این رکو کرنے والوں کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے جانا لیکن جب اس کا سیلہ بے آ جائے اس حب کے بعد بے آ گیا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا تو اس حب بے کتابی میرا خط لے جا حازہ یہ بے کتابی حازہ میرا یہ خط لے جا زہابہ یا زہابہ سے عمر بن گیا ازہاب یا ایہا ناسو بودو ربکم اللہ زی خالقہ کون عبادہ یا عبادہ کرنا تو عمر بنے گا او بود او بود او بودا او بودو جمع کسی گا او بودو یا ایہا ناسو بودو اے لوگو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی ربکم اللہ زی خالقہ کون اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا فَلْيَا مَلْ عَمَلًا صَالِحًا عَمِلَا يَا عَمَلُوا عَمَلْ كَرْمَا تو اس سے یہ فیل عمر غائب کا سیدھا یا عَمَلُوا تو ہو گیا لِيَا عَمَلْ تو فَا لگا فَا لگا تو ہو گیا فَلْيَا عَمَلْ اسے چاہیے کہ عمل کرے عَمَلًا صَالِحًا نیک عمل فَلْيَا عَمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کریں قُونُ قَوَّامِنَا بِلْقِسْتِ تم ہو جاؤ قُونُ قَانَا يَا قُونَو سے عمر ہو گیا قُونَ قُونَا قُونُ جمع کسیگا قُونُ تم سب ہو جاؤ قَوَّامِنَا مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے بِلْقِسْتِ انصاف پر قُونُ قَوْلًا صَدیدًا قَالَا يَا قُولُو سے قُل قُولَا قُولُو قُولُو تم سب کہو قَوْلًا صَدیدًا سیدھی بات رَبَّا نَغْفِرْ لِي غَفَرَا يَغْفِرُ بَخْشْنَا اس سے عمر ہو جائے گا اِغْفِر تُو بَخْشْ دے رَبَّا نَغْفِرْ لِي اے ہمارے رب مجھے بخش دے رَبِّجْعَلْ حَازَا بَالَدًا آمِنًا وَرْزُقْ أَحْلَهُ مِنَ السَّمَرَادْ رَزَقَا یَرْزُقُو سے اُرْزُقْ اور جَعْلَ یَجْعَلُو سے اِجْعَلْ تو رَبِّجْعَلْ اے میرے رب بنا دے حَازَ اس جگہ کو بَالَدًا آمِنًا اَمَنْ وَالَ شَهْرْ وَرْزُقْ اور رِزَقْ عطا فرمَا اَحْلَهُ اس کے بشندوں کو مِنَسْ سَامَرَادْ فَلُو سے